جرمن حکومت کا تارکی نے وطن کو روک پریس سے انکار کام کر گیا یورپی یونین جنان کے جزیرے پر پھسے ڈیڑھ ہزار پناہ غزین شامی بچوں کو اپنانے پر تیار ہو گئی جرمن حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں بتایا گیا ہے کہ یورپی یونین نے انسانی بنیادوں پر ان بچوں کو پناہ دینے کے لیے اجتماعی خواہش ظاہر کرتے ہوئے غور کیا اور جرمنی بھی پناہ گزی بچوں کو اپنانے میں اپنا مناسب حصہ ڈالے گا جرمن چانسلرل انجیلا اور ان کی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کی ملاقات کے بعد جاری کیے گئے سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم یونین کے جزیرے پر پھسے ایک سے ڈیڑھ ہزار شامی پناہ گزیر بچوں کے معاملے پر یونین حکومت کی مشکل میں مدد کرنا چاہتے ہیں ادھر تاریکی نوطن کے بہران کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ترک صدر رجب طیب اردگان برسلس پہنچ گئے جہاں وہ یورپی یونین کے رہنماؤں سے باتشیت کریں گے اور امید ہے کہ شامی ماجرین کے معاملے پر مضبط پیش رفت ہوگی یونین کے جزیرے پر پھسے تاریکی نوطن کے بچوں کے حوالے سے تشویش اس لیے بڑی کہ ان میں سے اکثر کو طبیعی امداد کی ضرورت ہے جبکہ بہت سے بچوں کے ساتھ ان کے والدین یا سرپرس موجود نہیں جبکہ ترک حکومت نے یونین کے جانب سے جانے والے تاریکی نے بطن کو روکنے سے بھی انکار کر دیا تھا